موسیقی خابر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے الخدمت فانڈیشن وزیر آباد کے زیرے تمام مواخات پروگرام کی جانب تھے بلا سود میکرو فنانس افکیم کے تیار چھوٹے کاروبار کرنے والے مرد و خواتین کو کرزے دینے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجد سینباد کی اس رپورٹ میں الخدمت فانڈیشن وزیر آباد کی طرف سے میند کشوں میں بلا سود کرزوں کے چیک تقسیم کرنے کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈی ایس پی سرکل وزیر آباد ارفان الحق سلیریا عمران فاروق گلانی ناصر محمود کلیر حاجی محمد شفاق صدر پریس کلپ افتخار احمد بٹ اور صابر حسین بٹ کے علاوہ شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اسلامی سینٹر مارٹل کلونی وزیر آباد میں الخدمت فانڈیشن کی طرف سے بلا سود کرزوں کے سلسلے میں تیس محنت کش افراد میں جن میں مرد و خواتین شامل تھے ان میں فی قص تیس ہزار پے کے چیک تقسیم کیے گئے اس موقع پر مہمان خصوصی ڈی ایس پی سرکل ارفان الحق سلیریا نے کہا کہ ایسے حالات میں جہاں کروڑوں لوگ خط گربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں الخدمت فانڈیشن کی یہ کاوش محنت کشوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی ہے جماعت اسلامی کے امیر ناصر محمود کلیر نے بتایا کہ الخدمت فانڈیشن وزیر آباد محنت کشوں کو بلا سود چھوٹے کرزے فرہم کر رہی ہے اس اسکیم کا مقصد چھوٹے کاروبار کرنے والے مرد و خواتین کو سپورٹ کر کے انہیں میار زندگی بہتر بنانے کا موقع فرہم کرنا ہے الخدمت فانڈیشن پاکستان بھر میں موقعات پروگرام کے تحت بلا سود مایکرو فائنانس کی صورت میں کرزے فرہم کر چکی ہے اب تک سات سو گھرانے الخدمت فانڈیشن کی اس اسکیم سے مستفید ہو چکے ہیں اور ایک سو پچاس افراد دوسری بار کرزہ لے رہے ہیں جبکہ ایک سو پچاس خواتین بھی بلا سود کرزہ لے کر اپنا کاروبار کر رہی ہیں الخدمت فانڈیشن بلا تقسیز صرف میرٹ کی بنیاد پر مستحق افراد کی خدمت پر یقین رکھتی ہے ساجد حسین بارڈ سٹی فائیو نیوز وزیر آباد